بیسویں اور اکیسویں صدی کے چند نامور اور موتور ڈراما نگاروں میں ایک نام فاطمہ سوریہ بجیہ کا ہے جن کے ڈرامے معاشرے کی جیتی جاگتی تصاویر محسوس ہوتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے ڈراموں کا جب بھی ذکر چل نکلتا ہے تو جس بات پر فوراں دھیان جاتا ہے وہ ڈرامے کی تہذیوی تربیت کا پہلو ہے جو موجودہ دور میں ناپیت ہو چکا ہے ماضی کے ڈراموں کے ذریعے معاشرے کو اپنی اقدار کے بارے میں بتایا جاتا تھا اب تو ڈرامے کے نام پر گھریلو سیاست سکھائی جا رہی ہے پی ٹی وی کی سنہری تاریخ میں جن لوگوں نے تہذیوی تربیت کی ان میں سب سے اہم شعبہ ڈراما نگاری تھا پی ٹی وی کے نام وڈراما نگاروں کا جائزہ نہیں تو ان میں ایک بڑا نام فاطمہ سوریہ بجیہ کا ہے معروف لکھاری اور مزہ نکار انور مقصود کی ہمشیرہ فاطمہ سوریہ بجیہ نے تھیئٹر، ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے پی ٹی وی کے قیام کے بعد کراچی لاہور اور اسلامباد مراکز کے لیے بہترین ڈراما سیریل تصنیف کیے کئی یادگار ڈراما سیریز بھی لکھیں انہوں نے خصوصی مواقع پر مختصر نویت کے ڈرامے بھی تخلیق کیے ریڈیو کے لیے بھی کئی کرداروں کو کہانیوں میں پیرویا تاریخی اور نامور ناولوں سے محفوظ کر کے کئی شاندار کہانیوں کو ڈرامائی تشکیل دی جاپانی کلاسی کی عدب سے کہانیوں کو اخص کر کے ٹیئٹر کے ڈراموں میں ڈھالا بجیہ نے ایک متحرک اور تخلیقی زندگی بسر کی جس کی کوئی تمنہ ہی کر سکتا ہے فاطمہ سوریہ بجیہ یکم ستمبر سن 1930 کو متحدہ ہندوستان کی ریاست حیدر آباد کے زلہ کرناٹک میں پیدا ہوئی انہوں نے باقاعدہ کسی سکول سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن سن 2007 میں اپنی تحریروں کی بدولت عبداللہ دادہ بھائی یونیورسٹی نے انہیں اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی تھی بجیہ نے چودہ برس کی عمر میں دو سو پچاس صفات پر مشتمل ایک مکمل نوول تحریر کیا تھا جس کی ایک ہزار کاپیاں چھپی تھی پھر جس دور میں انہوں نے ٹی وی کے لیے لکھنا شروع کیا اس وقت ڈرامے کی ایک قسط کے صرف ڈھائی سو روپے انہیں ملا کرتے تھے حالانکہ باقاول بدیہ حیدرباد دکن میں ان کے یہاں ساٹھ ملازم ہوا کرتے تھے ان باتوں کا ذکر مرہومہ اکثر اپنے انٹرویوز میں بھی کیا کرتے تھے فاطمہ سوریہ کا پہلا ڈراما قصہ چہار درویش تھا جو انہوں نے ملک میں ٹی وی نشریات کے آغاز سے صرف ایک سال بعد یعنی آج سے چھے اشرے پہلے لکھا تھا قصہ چہار درویش اسلامباز سینٹر سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا جس نے خوب شہرت پائی علی فلیلہ بنو عباس وغیرہ اسی دور کے لازوال ڈرامے ہیں جبکہ بجیہ نے ٹیلی فلم سے لکھی اور اس کا آغاز چندن کا پلنا سے کیا تھا بجیہ کا یہ کارنامہ بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ہی مطبوع نوولز کو رامائی تشکیل کی صورت پکشی مثلا شما افشان اور تصویر قائنات وغیرہ جن کی مصنفہ اے آر خاتون اور اسما خاتون تھی لیکن انہیں بجیہ نے ٹی وی ڈرامے کا روپ دیا اور عمر کر دیا جبکہ آگہی اور انا سمیت انہوں نے سینکرون ڈرامے لکھے بجیہ پاکستان جپان کلچر اسوسییشن سے بھی کئی برستق وابستہ اور صدر کے عہدے پر فائز رہی اور اسی عرصے میں انہوں نے ایک جاپانی نوول پر اردو میں سٹیج ڈراما تخلیق کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جاپانی طرز کی شاعری ہائیکو اور واقلا کو گیارہ پاکستانی زبانوں میں بھی متعارف کر آیا بجیہ کی خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغا برائے حسن قارکردگی سے نوازا جبکہ جاپان کے شہنشاہ کی طرف سے انہیں شاہی عزاز دی آرڈر آف دی سیکر ٹریئر بھی دیا گیا اس کے علاوہ بھی فاطمہ سرعیہ بجیہ کو لا تعداد عزازات ملے مگر سب سے وڑ کر وہ مقام ہے جو بجیہ کے لیے مددانوں کے دلوں میں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا